یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے بیرے شفاق کا ہواں کہ لوگ تبرک کے طور پر پانی سے محاد بھی دو رہے ہیں پی بھی رہے ہیں مقام پر بھی یہ دیکھیں لوگوں نے کینز چھوٹے بڑے رکھے ہوئے ہیں یہ آپ اس کا ایریل ویو دیکھ لیں اس جگہ کا انہی پہاڑوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیرت کی کہ وہاں اندر سے آپ دیکھیں کہ ابھی بھی اس میں پانی ہے اور اوپر یہ انہوں نے جالی لگا کے رکھی ہوئی ہے روحہ کی وادی میں بیرے روحہ کے مقام پر بہت زیادہ لوگ یہاں پہ زیارت کے لیے آئے ہیں مختلف ممالک سے ان بسوں کے ذریعے تاکہ وہ اس تاریخی کونے کی زیارت کریں جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کلی مبرک کا پانی ڈالا تو اس کونے کا جو کڑوا کسیلہ پانی تھا وہ میٹھا ہو گیا اور اب یہاں پہ لوگ اس پانی کو لے کے تبارک کے طور پر جا رہے ہیں کہ ہم وادی روحہ میں بیرے روحہ کے مقام پہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ دیکھیں اونٹ ہیں اور یہ کافی زیادہ دھوپ پڑ رہی ہے ابھی ہم کونے کی طرف جاتے ہیں کوئی جو سامنے پتھر کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے چھوٹی سی اس کے اندر وہ بیرے روحہ ہے روحہ کا کونہ ہے اور ساتھ انہوں نے چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئے لوگوں کے نماز نفافل ادا کرنے کے لیے کہ بیرے روحہ کے پانی کو آویل کرنے کے لیے یہ آپ یہاں سے پانی پی سکتے ہیں جہاں پہ نبی پاک سلام نے پھلی کی تھی اس پانی میں بیرے روحہ کا پانی ابھی بھی چل رہا ہے اور لوگ جہاں سے پانی نکال پہ لے کے جا رہے ہیں بیرے روحہ کا پانی یہاں پہ آج تک بھی چل رہا ہے اور لوگ پانی اس کوٹی میں سے بھرکے تبارک کے لے جا رہے ہیں بیرے روحہ کا کونہ چودہ سو ساتھ سے زیادہ ہوئے سکتے ہیں ابھی تک یہ خوشک نہیں ہوا رہا ہے جو باہر ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں جن میں پانی کونہ کا آویلبل ہے تو یہاں سے لوگ تبارک کے طور پہ یہ بیرے روحہ کا پانی لے کے جا رہے ہیں یہاں پہ زیارت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی کل مبارک کے موجہ سے جاری ہونے والے میٹھے پانی کو پی کے مستفید ہوئے اور اس کو ہم اپنے ساتھ لے کے جا سکیں اور یہ فیل کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس وادی روحہ سے گزرے تھے تو انہوں نے یہاں پہ تھوڑی دیر کے لئے قیام کیا تھا اور سوابہ اکرام ان کے ساتھ تھے تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ اس وادی میں ہم بھی خوشنسیکی سے آگئے ہیں کہ جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوابہ اکرام کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا یہ بیرہ روحہ کے گوہ کے پاس یہ دیکھیں اپنے فضلتیم ہال میں یہاں پہ کھڑے ہیں یہاں پہ صرف کچھ چھاڑیاں ٹائپ درخت ہیں اور یہاں پہ کچھ پہ نہیں ہے دیکھیں چودہ سو سال گزرنے کے باوجود یہاں پہ بہت زیادہ زندگی کے اثار نظر نہیں آتے یہاں پہ آنا جانا مشکل ہے آج کل کے دور میں ٹرانسپٹیشن ہے تو ہم یہاں تک آگئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بدر کے مقام پہ جنگ کے لیے سفر کیا تو تقریباً ایک سو ساکھ کلومیٹر ہے اس دور میں اونٹوں پہ پیدل گھوڑوں پہ سفر کرنا بہت مشکل تھا اور یہاں پہ عرب کی بہت جل چلاتی دھوپ ہے یہ وادی روحہ یہ وہ مقطس مبارک اسی وادی سے سیدنا عیسیٰ بن مریم ملک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوگا گزر کر مدینہ طیب تشریف لائیں گے یہ وادی روحہ یہ وہ مقطس مبارک وادی ہے اسی وادی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کی طرف جاتے ہوئے قیام پرمایا ہے پکاو پرمایا ہے یہاں پر ایک گوہ ہے جس کو پیر روحہ کا گوہ کہتے ہیں اسی پیر روحہ کے گوہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قلی مبارک وآلہ پانی اپنا لوابِ دہان مبارک شامل فرمایا ہے حجاج سہیمان ہم لوگ وادی روحہ پیر روحہ کے مقام پر پہنچ چکے ہیں یہ وادی روحہ وہ مقدس مبارک وادی ہے اسی وادی روحہ سے ستر انبیاء علیہ ہے یہ وادی روحہ یہ وہ مقدس مبارک وادی ہے اسی وادی سے سیدنا عیسی بن مریم علیہ وسلم گزرکر مدینہ طیبہ دشرکی بے رائیں گے یہ وادی روحہ یہ وہ مقدس منبارک وادی ہے اسی وادی میں رسول پاک صلی اللہ فالی اللہ نے بدر کی طرف جاتے ہوئے قیام فرمایا ہے پڑھاؤ فرمایا ہے یہاں پر ایک گوہ ہے جس کو بیر روحہ کا گوہ کہتے ہیں اسی بیر روحہ کے گوہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوا بیدہان ہوائے شام فرمایا ہے گاڑی ان لوہی کی چادروں کے پیچھے وہ گوہ ہیں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی روحہ سے گزرے تھے تو سوابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہاں پر کوہ تو مجود ہے مگر اس کوہ کا پانی کڑوہ کسیگلہ اور نمکین ہے پینے کے قابل نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام ہو جاؤ اور کومے سے تھوڑا سا پانی برتن میں لے آؤ تو جب سوابہ کرام وہ کومے سے پانی برتن میں لے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے اس برتن میں پانی سے کلی کی اور کلی والا پانی اس برتن میں ڈال دیا تو سوابہ کرام کو کہا کہ جاؤ اس کومے میں جا کے وہ پانی ڈال دو جب سوابہ کرام نے پانی اس کومے میں ڈالا تو پانی پینے کے قابل ہو گیا مدینہ کا پرانا راستہ ہے قدیمی راستہ ہے اس راستے کو طریق حجرت بن گیا ہے مکہ مدینہ دوسرے راستے سے آتے جاتے ہیں جب تک وہ راستہ ورور نہیں بنا تھا تو اسی راستے سے مکہ مدینہ حاجی حباب بھی آیا جائے تھے پہلے زمانے میں جو کافلے آتے تھے ملک شام سے عرب کی سرزمین یا عرب کی سرزمین کے ملک شام تک جاتے وہ بھی یہی سے گزر کر جاتے تھے آپ سرزمین والی والی مسلم کئی مدبہ انہی راہوں سے انہی راستوں سے گزرتے ہوئے مکہ مدینہ درمہ کی طرف تشریف دے گئے پیر شفاق کا کومہ اس راستے کے بالکرین ہے پیر شفاق یہ کومے کے متعلق دو باتیں پائیں جاتی ہیں ایک تو کتاب سے جس کا حوالہ ملتا ہے اور دوسری سونے سنائیں جو کتاب سے ہمیں حوالہ ملتا ہے لگنے والے مصنف کا نام ہے مولانا عبد محمد عبد المالک صاحب جو کتاب دیکھی گئی اس کتاب کا نام ہے نبو شفاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب حضرت یہاں پہنچتے ہیں یہاں پہنچنے کے بعد تحقیق کرتے ہیں اور پھر کتاب میں فرماتے ہیں کہ اس سیر شفاق کے کنوے کو پکت ایک معلوم کیا گیا ہے اس عبادی کا نام ہے عبادی طلاع اور گروہ کا بھی نام عبادی کی نسبت سے بیر طلاع کہہ سکتے ہیں اور معروف ہو گئے ہیں میرے شفاق کا کنوے یہ ہے نتاب سے جس کی ہوئی بات اب سنی سنائی بات کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر سے واپس آ رہے تھے تو اس گوئے کے قریب پہنچے تو اس گوئے کے قریبے کافی رورف کا گھر تھا تو اس نے اس گوئے کے پانے کے اندر زہر شامل کر دیا اس نیت سے کہ مسلمانوں کو بدر کی جنگ کی پتا ہوئی ہے تو سیدنا جبریل امین عریصہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں پیش ہوئے ہیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گوئے کے پانے کے اندر زہر شامل ہے آپ کو یاد فرمائیے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بھی اپنا لواب ادہان مبارک شامل میں یہ دوسرا حوالہ میں ملتا ہے یہ جی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے برے شفاق کا قوان جس کے مطلق پہلے بیان کیا گیا ہے کہ ایک عورت نے اس میں زہر شامل کر دیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ اس کومے کا پانی نہ پینکے اس نے زہر شامل کر دیا کہ یہاں پہ عرب کے علاقہ میں گرمی بہت زیادہ ہے اور سرسبزہ نہ ہونے کے برابر ہے تو یہ آپ کو جیسے جنگلی جڑی بوٹیاں ٹائپ پودے ترخت نظر آ رہے ہیں تو یہی ہیں یہاں پہ عرب میں اور یہ خوشک بنجر پہاڑ ہیں یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حالات کو اس انوارمنٹ کو دیکھنا ہے جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے بدر جاتے ہوئے قیام فرمایا اور اسی راستے سے وہ آتے جاتے تھے تو ابھی بھی یہ اسی طرح کا علاقہ ہے ان پہاڑوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے انہی پہاڑوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زہرت کی ان کے صحابہ اکرام کی زہرت کی یہ سامنے کواں ہے بریش شفاہ کا کواں جس سے لوگ پانی لیتے ہیں خود پیتے ہیں عزیز وآکارب کے لیے لے کے جاتے ہیں ابھی اس کو ہم دیکھ کے چلتے ہیں یہ ہے بریش شفاہ کا کواں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ قدیم چاہ سے چودہ سو سال پہلے کا بنا ہوا ہے یہ پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور نیچے پانی بھی نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں یہ قدیم ترین کواں ہے بریش شفاہ کا کواں اس کی زیارت کر لیجی ہے ابھی تک تو سعودی گورنمنٹ نے یہاں پہ اس کی ہرڈلز وغیرہ نہیں لگائیں ہو سکتا ہے فیچر میں لگا دیں اور آپ اس کی زیارت خود فیزیکلی نہ کر سکیں یہ انہوں نے پائپ لائن لگائی ہوئی ہے کوئی کا اندر نیچے دیکھیں پانی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے میں زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ زوم کیا ہے پمپ اس میں پانی کو فیچ کرتا ہے اور فیچ کرنے کے بعد باہر چو یہ ہے ٹیپس لگی ہوئی ہیں وہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں یہاں پہ لوگ پانی بھر کے لے کے جا رہے ہیں بھیر شفا کا یہ اس کوئی کو چلانے کے لیے جو انہوں نے پیٹر انجن ٹائپ لگا رکھا ہے جو کہ کوئی کو چلاتا ہے اور پانی پھر سے آتا ہے یہ کوئی بہت قدیم ہے اور یہ دیکھیں پہلے میں نے دکھایا کہ کوئی اندر سے آپ دیکھیں کہ ابھی بھی اس میں پانی ہے اور اوپر یہ انہوں نے جالی لگا کے رکھی ہوئی ہے تو پانی ابھی بھی کوئی میں ہے مگر یہ پانی اب مینولی فیچ نہیں کیا جاتا بلکہ یہ کوئی سے پانی کو پم کیا جاتا ہے اور یہ دیکھیں آپ اس میں جو پتھر لگے ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چیز کو اس بات کو فیل کرنا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پہ تشریف فرما ہوئے تھے سوابہ کرام کے ساتھ اس وادی میں وہ آئے تھے اور یہاں سے انہوں نے پانی پیا تھا اس کوئے میں اور یہاں پہ قیام کیا تھا پڑاؤ کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے اور یہ وہی وادی ہے جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بزر کے مقام پہ جاتے ہوئے یہاں پہ قیام کیا تھا کہ مقام پہ بھی یہ دیکھیں لوگوں نے کینز چھوٹے بڑے رکھے ہوئے ہیں آپ یہاں سے اگر پانی بھر کے لے کے جانا چاہیں اپنے عزیز وآکارب کے لیے تبرک کے طور پہ کہ جس کوئے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی نوش فرمایا تھا تو آپ یہاں سے لے کے جا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو بس نظر آ رہی ہیں کہ یہاں پہ بھی کافی تعداد میں ظاہرین آتے ہیں زیارت کے لیے تبرک کے طور پہ پانی کو لینے کے لیے اس مسجد سے پہلے یہاں پر ایک گوہ ہوا کرتا تھا اور وہ گوہ صحابی رسول سیدنا سعید بن ابی بکاس رضی اللہ عنہ کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی سے سعید بن ابی بکاس رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور سعید بن ابی بکاس رضی اللہ عنہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے پہنے کا پانی لے کر رہا سعید بن ابی بکاس رضی اللہ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس پہنے کا پانی پیش کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پانی نوش فرماتے پانی نوش فرماتے اور پھر تعریف فرماتے کہ اے سعاد بن وقاس رضی ادناب کے کونے کا پانی ہمدہ ہے بہت اچھا ہے بدر کی طرف جاتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کونے کے قریب قیام فرمایا اور اس کونے سے پانی منگوایا نماز کے لئے وضوح فرمایا صحابہ نے اس کونے سے پانی لیا نماز کے لئے وضوح فرمایا صحابہ نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور صحابہ نے ضرورت کے لئے وہ پانی اپنے ساتھ بھی رکھا یہ آپ تمام لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف دائیں ہاتھ کی طرف توجہ فرمائیں یہ ترکیا اسٹیشن ہے یہ آج بھی ملکیت صحابی رسول سیدنا سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ کی ہے اور اسی جگہ پر سیدنا سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا اور ان کے قبائل کے لوگ بھی یہاں رہا کرتے تھے تمام احبابی زیارت کر لیں اکثر لوگ علماء سے یہ سوال کرتے ہیں صحابہ مالتار تھے تو ان کا مال کہاں ہے صحابہ قبر میں نہیں لے کر گئے آپ لوگوں کے سامنے یہ دنیا میں ہیں یہ صحابہ اکرام کے پروپ دیئے اس کو منارہ تین کہا جاتا ہے ہم نے لوگوں سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد کے قریب سے گزر رہے تھے اس مسجد کے آگے پکری کا مرہ ہوا بچہ پڑا ہوا تھا صحابہ بھی ساتھ تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ پیسے دے کر اس بکری کے بچے کو کون خریدتا ہے صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو مردار ہے مر گئے اس کو کون خریدے گا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفوق میں جیسے آپ اس بچے کو خریدنا نہیں چاہتے نہ قیمت دے کر یہ پوری دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں اتنی بھی نہیں ہے یہ تمام لوگ اپنے الٹے ہاتھ کی طرف پائیں ہاتھ کی طرف لیفٹ ہینڈ کی جانب توجہ فرمائیں یہ کریم کلر کے رنگ کی مسجد مسجد منارہ تین تمام احباب یہ زیارت کر لیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ یہاں سے گزرے تمام احباب توجہ فرمائیں زیارت کر لیں آپ تمام لوگوں کے سیدھے ہاتھ کی طرف دائیں ہاتھ کی طرف رائٹ ہینڈ کی جانب توجہ فرمائیں یہ خوشک ندی خوشک نہر آپ تمام احباب کو نظر آئے گے اس خوشک ندی خوشک نہر کو وادی عقیق کہتے ہیں اور وادی عقیق کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے اور روایت فرماتی ہیں امی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ وآلہ کہ وادی عقیق جنت کی وادی میں سے ایک وادی ہوگی ایک مقدس مبارک گھر کی زیارت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ وآلہ کے گھر مبارک کی زیارت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ وآلہ کے غازییں حسین ابن علی رضی اللہ وآلہ کے سیحزادیں تمام لوگ اپنے الٹے ہاتھ کی طرف بھائیں ہاتھ کی طرف لیفٹ اینڈ کے جانب توجہ فرمائیں اور زیارت کر لیں صحابی رسول سیدنا عربہ بن زبیر رضی اللہ وآلہ کی مسجد کی زیارت یہ صحابی رسول سیدنا عربہ بن زبیر رضی اللہ وآلہ امی آئیشہ سیدیقہ رضی اللہ وآلہ کے رشتے میں بھانجے لگتے ہیں اور مالدار تھے دل کے بھی بڑے تھے ان کے زمانے میں جو لوگ ہج عمرے پر آئے ان کو اپنے گھر کے قریب روکتے ان کو خدمت کرتے ان کو کھانا کھلاتے پھر ان کو حرم رسول یعنی مسجد نبی کی طرف جانا ہاتے ہیں جہاں پر سیدنا عربہ بن زبیر رضی اللہ وآلہ انہوں نے نمازیں پڑی گورنمنٹ نے اس جگہ کو محفوظ کیا ایک مسجد کی شکل دے دی آپ تمام لوگوں کی الٹے ہاتھ کی طرف بائیں ہاتھ کی طرف لیفٹ ہینڈ کی جانب ایک منار والی مسجد کریم کلر کا رنگ اس مسجد کو کیا گیا ہے یعنی کہ ہافوائٹ کلر کا پین یہ تمام حباب توجہ فرمائے اور زیارت کر لیں یہ بل بل آگئی کری الٹے ہاتھ کی طرف بائیں ہاتھ کی طرف لیفٹ ہینڈ کی جانب بیرے روحہ اور بیرے شفا ایسے کونے ہیں جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن شامل ہے یہ کہ ہم جب بھی مدینہ شریف آئیں تو ان زیارات پہ ضرور جائیں کیونکہ یہ وہ پانی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن شامل ہے اور یہ اتنے پرانے کونے ماشاءاللہ ابھی بھی اسی طرح سے جاری و ساری ہیں